ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیسودیا نے الزام لگایا کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک شخص کے بیماری کا مزاق اڑا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جیل میں کسی کو کوئی بیماری ہو تو علاج کروانے کا قانونی حق ہے قومی دار الحکومت دہلی کے جنتر منتر پر آج نفرت چھوڑو آئین بچاو تحریک کے بینر تلے احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف تنظیموں کے جانب سے لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر معروف سماجی کارکن شبنم حاشمی نے کہا کہ جب سے موڈی حکومت اقتدار میں آئی ہے تب سے ہی اس ملک کے آئین پر مسلسل حملے کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا اب تو کھلے عام یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جمہوری ملک کا نیا آئین لکھا جائے گا کیرلا ہائی کوٹ نے اپنے ایک تازہ فیصلے میں کہا کہ اگر شادی کے فریق میں سے کوئی ایک نابالگ ہے تو اس پر پوکسو ایکٹ نافذ ہوگا مہدی پردیش ہائی کوٹ نے ایک عبوری حکم ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ ایم پی فریڈم آف ریلیجن ایکٹ ایم پی ایف آر اے کے شکشن دس کے تحت ان بالغوں کے خلاف مقدمہ نہ چلائے جائے جو اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ہفتہ کو ریٹائٹ انڈین ایڈمنیشٹریٹیو سرویس آئی اے ایس آفسر ارون گویل کو الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشنر مقرر کیا سرکاری ذرائع کے مطابق یہ تقروری ارون گویل کے چار سنبھالنے کی تاریخ سے نافذ ہوگی صدر دروپدی مرمو کے منظوری کے بعد ارون گویل کو اس عہدے پر مقرر کیا گیا اتر پردیش کے شہر میرٹ میں انسانیت کو شرم سار کرنے والا واقعہ پیش آیا جہاں کڑوروں کی جائداد کے لیے سگے بیٹوں نے ماں کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہوئے اپنے ہی ماں کو گھر سے نکال دیا جس کی شکایت لے کر یہ عمر رسیدہ خاتون ایس ایس پی آفس پہنچی اور اپنے بیٹوں سے اپنی جان بچانے کی فریاد کی پاکستانی سفیر منیر اکرم نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ افغانستان کی معیشت کی بحالی میں مدد کرے اور بنیادی انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے فوری طور پر چار ارب بیس کڑور ڈالر فراہم کرے نیپال میں پارلیمنٹ اور سات صوبائی اسمبلیوں میں نئے نمائندوں کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوئی تقریباً ایک کڑور اناسی لاکھ اٹھاسی ہزار پانچ سو ستر ووٹرز لوگ سبا کے لیے دو سو پچھتر ارکان اور ساتوں صوبائی اسمبلیوں کے پانچ سو پچاس ارکان کا انتخاب کریں گے سابق امریکی صدر ڈونال ٹرمپ کا ٹویٹر ایکاؤنٹ بائس مہ بعد دوبارہ بلو ٹک کے ساتھ بحال ہو گیا ہے ٹویٹر کے نئے مالک ایلون مسک نے اتوار کے صبح ٹویٹ کیا کہ سابق صدر ڈونال ٹرمپ بائس مہ بعد ٹویٹر پر واپس آ گئے ہیں ان کا ٹویٹر ایکاؤنٹ بلو ٹک کے ساتھ بحال کر دیا گیا ہے چند روز قبل مسک نے ٹویٹر پر ایک سروے کے ذریعے لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا شوشل میڈیا پر ڈونال ٹرمپ کا ایکاؤنٹ بحال کیا جا سکتا ہے سروے میں زیادہ تر لوگوں کا جواب ہاں میں تھا بھارت اور نیوزیلین کے درمیان کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹویٹری میچ بھارت نے نیوزیلین کو پیسٹ رن سے شکست دے دی پہلا میچ بارش کی وجہ سے متاثر ہو گیا تھا وہیں اسٹریلیا اور انگلین کے درمیان تین میچوں کی ونڈے سریز کے دوسرے میچ میں اسٹریلیا نے انگلین کو بہتر رن سے شکست دے کر سریز جیت لی ہے ناظرین خبرنامے میں اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی شکریہ